what the honorable prime minister of Pakistan said two days ago اب میں ذرا اردو میں بات کرتا ہوں محترم وزیراعظم صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان دو دن پہلے کیا کہ انصاف کے سیکٹر میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں improvement لانا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی resources چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کے ہم آپ کی طرف divert کریں گے تو یہ میں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہم نے جو کچھ achieve کیا without resources اب ہمیں واقعی resources کی کمی محسوس ہو رہی تھی اور بہت ہی timely ان کا اعلان ہے اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ اور بھی فرمایا طاقتور اور کمزوروں کے بارے میں وہ معاملہ چکے جس طرف ان کا اشارہ تھا وہ معاملہ pending ہے تو میں کچھ نہیں کہتا میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے طرف سارے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوڈشری میں اس وقت تقریباً 3100 ججز اور magistریٹس ہیں from civil judge to supreme court پچھلے سال 3100 ججز اور magistریٹس نے 36 لاکھ کیسوں کا فیصلہ کیا ہے ان 36 لاکھ میں سے شاید ایک یا دو کوئی طاقتور لوگ ہوں گے وہ سب ناتواں کمزور طبقہ جس کے کیسز نہیں سنے جا سکتے تھے جن کی کوئی شنوائی نہیں ہے عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے تو اگر کوئی میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے یا وہ بہت زیادہ اس پر پروجیکشن میڈیا کی آ جاتی ہے تو یہ اس کا ہرگز تاثر نہیں ہے کہ ان 36 لاکھ لوگوں کو آپ بھول جائیں جن کو عدلیہ نے دن رات محنت کر کے صرف 3100 ججز اور magistریٹس نے 36 لاکھ کیسز میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اس طرح ناتواں ہیں اتنے ناکمزور ہیں کہ آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ کوئی ایم بیلنس ہے اس پہ ذرا دوبارہ سے غور کیجئے اور جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ریسورسز کو میں نے بڑا ویلکم کیا ہے کہ ان کی مہربانی ہے ہمارے چیف اگزیکیٹیو ہے ملک کے ہمیں بہت احترام اور عزت ہے کہ وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں لیکن ریسورسز کے بغیر اب تک جو ہم نے کیا ہے شاید اس کا بھی معاشرے کو اتنا پراپر علم ابھی نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہی اسی بجٹ میں انہی ریسورسز میں ہم نے پچس سال کا سپریم کورٹ میں کرمنل اپیلز کا بیک لاغ ختم کر دیا انیس سو چورانوے انیس سو چورانوے سے کرمنل اپیلز پینڈنگ تھی لوگ سسک رہے تھے جیلوں میں ان سب کے فیصلے ہو چکے ہیں اس وقت کراچی پشاور کوئٹا لاہور کوئی کرمنل اپیل پینڈنگ نہیں ہے لاہور میں صرف دو ہیں جو کسی وجہ سے ملتوی ہو گئیں لاسٹ ویک ادروائز وہاں بھی زیرو تھا اسلام آباد میں اس وقت تقریباً بیس سے پچیس اپیلیں پینڈنگ ہیں اور وہ صرف اس لیے پینڈنگ ہیں کیونکہ وہ اور کیسز کے ساتھ نتی ہیں جب تک وہ سارے کیسز سنے نہیں جائیں گے ان کو سپریٹلی سنا نہیں جا سکتا تھا یہ سب ناتوان لوگ ہیں یہ طاقتور لوگ نہیں ہیں جن کے فیصلے تقریباً پندرہ ہزار اپیلوں کے ہمارے جج سہبان نے دن رات محنت کر کے جانفشانی کے ساتھ ان سب کو جو ریلیف ملی ہے جو قانون کے مطابق ان کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ سب ناتوان نہیں ہیں یہ ان بھی ہے طاقتور ناتوان میں دوسری ایک اور ہم نے جو انیشیٹیو لیا جو ڈیشری نے وہ بالکل ایک انویشن تھی وہ ہیں مارڈل کوٹس ہم نے کوئی دھنڈورہ نہیں پیٹا اس کا کوئی اشتہار نہیں لگایا ہم نے آرام سے آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے طریقے ایجاد کیے کہ وہی ججز وہی وہ کلا وہی قانون وہی ذابطہ سارا کا سارا سسٹم وہی لیکن صرف اس کے چند پہلوں کو ہم نے فائن ٹیون کیا ایڈمنیسٹریٹف سٹیپس کے ذریعے اور آپ کو میں بتاؤں کہ چند ماہ پہلے شروع ہونے والی مارڈل کوٹس نے ان کمزور طبقوں کو طاقتور کی بات نہیں کر رہا آپ اندازہ کیجئے یہ کل تک کے فگرز ہیں کہ مرڈر کیسز ایک سو سولہ ظلے ہیں یہ پاکستان میں مرڈر کیس سب سے بڑا ٹرائل ہوتا ہے مرڈر ٹرائل اس وقت ایک سو ستاسی ورکنگ ڈیز میں ہم نے سترہ ظلوں میں زیرو پینڈنسی آف مرڈر کیسز ہے سیونٹین ڈسٹرکٹس جہاں اتنا زیادہ کرائم ہوتا ہے میرے پاس ساری تفصیل ہے ہر ظلے کی سترہ ظلوں میں کمپلیٹلی الیمینیٹڈ نو ٹرائل آف مرڈر کیسز پینڈنگ اور ان میں سے چھے اور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ایسے ہیں جن پر اس وقت کوئی مرڈر ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے ان کی کچھ تحصیلوں میں کچھ چند کیسز رہ گئے ہیں نارکوٹکس بہت بڑا ایشو ہے بہت ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے اس وقت تئیس ازلا میں پاکستان کے ایک سو سولہ میں سے تئیس ازلا میں نارکوٹکس کا ایک بھی ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے اور گیارہ ازلا کے ہیڈکوارٹرز میں بھی زیرو پینڈنسی ہم نے اچھیو کر لی ہے میجیسٹریٹس ٹرائلز چار یہ ابھی چند دن چند ہفتے پہلے ہی شروع کیا ہم نے اس میں بھی چار ازلا میں سارے کے سارے زلے میں کسی میجیسٹریٹ کے پاس کوئی کریمنل ٹرائل پینڈنگ نہیں رہا اور اسی طرح ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز لودھرہ میں بھی میجیسٹریٹ کے ٹرائل زیرو ہو چکے ہیں پھر ہم نے سیول کورٹس کی طرف توجہ کی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریسورسز کی بات محترم وزیر عظم صاحب نے فرمائی ہے ہم ویڈاوٹ ریسورسز یہ اچیف کر رہے ہیں تو جب آپ ریسورسز بھی انشاءاللہ آپ حوالے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ریزلٹس اس سے کئی گناہ بڑھ جائیں گے سیول اپیلز بیس ازلا ایک سو سولہ میں سے ایسے ہیں اس ملک کے جہاں پہ ایک بھی سیول اپیل یا سیول ریویشن پینڈنگ نہیں ہے یہ انتھنکبل تھا کچھ عرصہ پہلے تک سولہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ایسے ہیں جن میں کوئی سیول اپیل اور سیول ریویشن پینڈنگ نہیں ہے فیملی کیسز بہت مشکلات ہوتی ہیں یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہوتے غریب گربہ کے کیسز ہوتے ہیں اس وقت بیس ازلا پاکستان میں ایک بھی فیملی اپیل پینڈنگ نہیں ہے پھر رینٹ کے ایشیوز بڑے ارجنٹ ہوتے ہیں مالک مکان ہے قرائے دار ان کے ایشیوز ہیں اس وقت انتیس ازلا میں کوئی رینٹ اپیل پینڈنگ نہیں ہے اور چھبیس ازلا میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز میں رینٹ اپیل پینڈنگ نہیں ہے یہ ریزلٹس ہیں صرف ایک سو ستاسی ورکنگ ڈیز کے تو انشاءاللہ آپ کے تھو میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ انتہائی جانفشانی سے کام کر رہی ہے سرکار سے ایک آنا نہیں مانگا ہم نے کوئی جج نہیں مانگا کوئی کوٹ روم علیدہ نہیں مانگا پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی لاز کی ایمینڈمنٹ نہیں مانگی پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی مزید بجٹری الوکیشن نہیں مانگی کسی لاؤ میں ترمیم نہیں مانگی اگزسٹنگ سٹرکچر میں سے یہ ہمارے ججز کی انجنویٹی یہ ہے ان کی انویشن یہ ان کی ڈیڈیکیشن ابھی دو دن پہلے دو دن پہلے میں نے موڈل کوٹ کے میں ریپیٹیڈلی ان کو انوائٹ کرتا رہتا ہوں جو سارے ملک میں ٹاپ کرتے ہیں بڑا ایک ہیلڈی کمپیٹیشن ہو گیا ججز اتنے موٹیویٹڈ ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ججز صاحب نے بتایا جو سارا ظلہ انہوں نے زیرو پینڈنسی اچیو کی تھی انہوں نے دوں گا یہ ہے لیول اف کمیٹمنٹ اس کے بعد اسی سیرمینی میں جب میں ایک اور خاتون جج صاحبہ کو سیٹیفیکیٹ دے رہا تھا کیونکہ انہوں نے زیرو پینڈنسی اچیو کی اپنے ظلے میں وہ کہتے ہیں جی بھائی صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی اٹینڈ نہیں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی شادی پوسٹ پون کر دی ہے کہ میں زیرو پینڈنسی اچیو کروں گی پہلے آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آگئے یہ ہے لیول اف کمیٹمنٹ تو اس لیے اگر ہم اتنے جذبے سے کام کر رہے ہیں within the same resources یہ سارے پاکستان کی کرمنل اپیلز اس کوئی ایکسٹرا ہمیں کوئی incentive نہیں ہے same pay same salary same privileges یہ صرف جذبہ ہے کہ اب ہم نے کچھ کرک دکھانا ہے تو بلکہ اسی فنکشن میں جج صاحبان کو میں نے بات چیت میں کہا کہ جس رفتار سے ہم لگے ہوئے ہیں تو figures جو اس وقت ہیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ ایک سو ستاسی دن میں تہتر ہزار تین سو دو ٹرائلز ملک میں مکمل ہو گئے تہتر ہزار ٹرائلز یہ ٹرائل کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا اب ایسے بھی ظلے ہیں جہاں پہ zero pendency achieve کرنے کے بعد